ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احضاب کی آیت نمبر پینتالیس تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نبی کچھ لوگ آقا علیہ السلام کو جب ہم یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے جبکہ اللہ رب العزت نے ایک قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ آقا علیہ السلام کو جب مخاطب کیا ہے تو ضمیر ہمیشہ پریزنٹ رکھی ہے یعنی سیگہ حاضر کا رکھا ہے سیگہ موجود کا رکھا ہے تو اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہے حبیب مکرم اے رسول محتشم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبشر بنا کر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے یعنی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے تین خصائص بیان کی ہے آقا علیہ السلام کی تین صفات بیان کی ہیں آقا علیہ السلام کی شان شاہدیت بیان کی آقا علیہ السلام کی شان مبشریت بیان کی اور آقا علیہ السلام کی شان نظیریت بیان کی شاہد کہتے ہیں گواہ کو آئی وٹنس حاضر اور موجود کو مبشر کہتے ہیں خوش خبری سنانے والا اور نظیر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے منکروں کو اللہ کے احکامات سے ڈرانے والا یعنی تین صفات آقا علیہ السلام کے تین خصائص اس آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ان تینوں پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا آج ایک ہی صفت پہ بات ہوگی آقا علیہ السلام کی شان شاہدیت آقا علیہ السلام کا حاضر اور موجود ہونا آقا علیہ السلام کا گواہ ہونا آقا علیہ السلام کا آئی وٹنس ہونا ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے اللہ رب العزت نے اس مقام پہ اپنی ذات کے لیے جو سیگہ استعمال کیا وہ جمع کا کیا اِنَّا بے شک ہم نے اللہ ایک ہے کہ دو ہے ایک ہے اب ایک قائدہ ہے کسی بھی زبان کا چاہے وہ انگلش ہو اردو ہو پنجابی ہو فارسی ہو جتنی بھی دنیا میں لینگویجز ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا ایک قائدہ ہوتا ہے قانون ہوتا ہے کہ واحد کے لیے واحد کا سیگہ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے جمع کا سیگہ استعمال ہوتا ہے عربی میں واحد کے لیے واحد کا ہوتا ہے اور دو کے لیے تصنیہ کا ہوتا ہے اور دو سے زائد ہوں تو جمع کا ہوتا ہے اب اللہ ہے ایک لیکن اس مقام پہ اللہ نے سیگہ استعمال کیا جمع کا اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا ہم نے سورہ قصص پڑھیں جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بخاطب کیا تو فرمائے اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ میں اللہ ہوں یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں اے موسیٰ میں اللہ ہوں یعنی سیگہ واحد کا رکھا یہاں جب آقا صلی اللہ علیہ السلام کو بخاطب کیا تو سیگہ جمع کا رکھا بے شمار مقامات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ سیگہ جمع کا استعمال کرتا ہے ایک اور مقام پہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ اے حبیبِ مکرم بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دی یہ بھی سیگہ جمع کا ایک اور مقام پہ فرمایا وَرَفَانَا لَا قَذِكْرَكْ ہم نے آپ کا ذکرہ بلند کر دی میں نے نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت جمع کا سیگہ استعمال کرتا ہے تو آگے جو مضمون بیان کرتا ہے جو آگے اپنا حکم بیان کرتا ہے وحی بیان کرتا ہے اپنا آرڈر بیان کرتا ہے وہ خاص ہوتا ہے عام نہیں جتنا روب جتنی تاقید علامہ صاحب جمع کے سیگہ میں ملتی ہے واحد کے سیگہ میں نہیں ملتی بلکہ اس مقام پہ اللہ نے کہا کہ حبیبِ مکرم اے رسولِ محتشم آپ کو شاہد بنا کر آپ کو حاضر اور مجود بنا کر بیجنے والے ہم ہیں یعنی آقا علیہ السلام کو حاضر اور مجود بنا کر اللہ رب العزت نے کائنات میں بیجا ہے یہ جو لفظِ شاہد ہے اس کا معنی ہے اگر آپ لغت کھول کے دیکھ لیں لسان العرب کھول کے دیکھ لیں المفردات کو کھولیں یا المنجد کو پڑھ لیں فیروز اللغات کو پڑھ لیں کوئی بھی لغت کی کتاب کھول کے دیکھ لیں شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر اور مجود جو گواہ ہوتا ہے جسے آپ آئی ویٹنس کہتے ہیں جو بندہ کسی واقعہ میں موجود ہی نہ ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اس کے لئے لفظ شاہد کا استعمال نہیں ہوتا چونکہ وہ موجود ہی نہیں وہ غائب ہے تو وہ جب شاہد ہی نہیں تو اس کی گواہی بھی قابلِ قبول نہیں تو آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو حاضر اور مجود بنا کے بھیجائے ایک اور مقام پہ فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِ شَهِیدِمْ وَجَيْنَ بِ کَا عَلَا حَا اُلَا اِشَهِیدَا گالی بک گئی اس مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیبِ مکرم جب قیامت کا وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب ہم تمام انبیاء رسل کو جمع کریں گے ان کی امم سمیت اور ساری کائنات کے اوپر ہم آپ کو گواہ لائیں گے اب مجھے آپ بات بتائیں آپ کتنے سمیدار ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے جب آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مجودگی میں موجود ہی نہیں تو آدم کی گواہی کیسے دیں گے جب نور علیہ السلام آئے تو نور علیہ السلام کی گواہی کیسے دیں گے جب دعود آئے حود آئے ابراہیم آئے اسماعیل آئے اسحاق آئے یقوب آئے یوسف آئے موسیٰ آئے حرون آئے یحییٰ آئے زکریہ آئے لوت آئے یونس آئے عیسیٰ آئے علیہ السلام جب اللہ کہتے ہیں تمام انبیاء رسل کو اکٹھا کریں گے اور ان تمام انبیاء رسل کی امم کو جمع کر کے حبیبِ مکرم ان سب پہ گواہ آپ کو لائیں گے تو یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی یہ آیتِ مجید ابھی میرے دوستو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب آدم تھے حضور تب بھی مجود تھے جب نو تھے حضور مجود جب ابراہیم تھے حضور مجود اسماعیل تھے حضور مجود اسحاق تھے حضور مجود جب یقوب تھے حضور شاہد جب موسیٰ تھے حضور شاہد جب حرون تھے حضور شاہد جب لوت تھے حضور شاہد جب یونس تھے حضور شاہد کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک جو آئی وٹنس ہے جو کائنات کی تخلیق سے لے کے اس کی اینڈنگ تک جو شہادت دے گا جو گواہی دے گا اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا نبی کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے ماذا اللہ نبی فوت ہوگئے ماذا اللہ نبی مارک مٹی میں مل گئے اور میرے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والوں تم مردہ ہو تم تباہ ہوگے ہو برباد ہوگے ہو میرے مصطفیٰ جیسے کائنات کی اقتدا سے حاضر اور مجود تھے آج بھی حاضر اور مجود ہیں کل بھی حاضر اور مجود رہیں گے کامت میں بھی حاضر اور مجود رہیں گے آج اس موضوع کا میں نے آپ کو ایک ٹیلر دینا ہے بس کبھی وقت ملا تو ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا یہ جو لفظ شاہد ہے نا یہ جہاں بھی آیا ہے قرآن میں آئے یہ حدیث میں آئے بخاری پڑھ کے دیکھ لیں بخاری میں جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یار سلاللہ آپ کے جو کمپینین ہیں جو جنگوں میں لڑے ہیں جو استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں جن کے قدم دگمگائے نہیں آپ ان کو کیا سٹیٹس دیتے ہیں بدر کے جو لڑنے والے مجاہد تھے حضور نے فرمایا میری امت میں عالی ہے وہ تو جبریل امین نے آگے سے کیا کہتا ہے یہ صحیح بخاری دے رہا ہوں وَقَزَالِكَ جبریل امین نے کہا یار سلاللہ بلکل اسی طرح جو ملائکہ شاہدن جو لوگ جو ملائکہ شاہد ہوئے تھے بدرن یعنی ہم بھی ان کو اسی طرح کا سٹیٹس دیتے ہیں جو بدر میں شاہد ہوئے تھے تو فرشتے بدر میں شاہد کے کیا معنی ہے اوہ یار جو حاضر ہوئے تھے جو حدیبیہ میں حاضر ہوئے تھے یعنی لفظ شاہد کا معنی ہی حاضر اور مجود ہے فرمایا حبیبِ مکرم یا یحنبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدہ اے حبیبِ مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر حاضر بنا کر مجود بنا کر بے جاہب جب تک کائنات رہے گی تُو شاہد رہے گا جب کائنات نہ تھی میں تھا تُو تب بھی شاہد تھا جب کائنات نہ رہے گی تُو تب بھی شاہد رہے گا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ قرآنِ مجید کا مطالعہ کریں سٹیڈی کریں بے شمار امبیاء رسول اللہ نے کائنات میں بیجے ہر نبی جب اپنی امت کو تبلیغ کرتا دعوت دیتا تو قوم جو تھی آگے سے عذیت دیتی جب عذیت دیتی تو پھر وہ جو نبی تھا وہ اس قوم کے لیے بدعا کرتا اللہ پھر ان پر عذاب نازل کرتا کئیوں کی شکلیں بگڑ گئی طوفانِ نوح آیا قوم تباہ برباد ہو گئی حضرتِ شعب علیہ السلام کی قوم جو ماب طول میں حض سے تجاوز کر گئی عذاب آیا پتھروں کی بارش ہوئی حضرتِ صالح علیہ السلام کی امت انہوں نے آپ کی اونٹنی کی کونچے کارڈ ڈالی تباہ و برباد ہو گئی پتھروں کی بارش ہوئی حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم جو بد فیلی میں حض سے تجاوز کر گئی اللہ کا عذاب آیا حضرتِ علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا بندر بن گئے خنزیر بن گئے شکلیں بگڑ گئی پڑھ کے دیکھیں قرآن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سمجھدار میرے سارکتاج ہیں وہ جو صاب کا امم میں جو گناہ تھے کیا وہ سارے گناہ یہ جو حضور کی امت ہے میں اور آپ ہم میں موجود نہیں بولیں یار بلکہ ہم تو ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں ماب طول میں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں جی وہی ہے فہاشی ہے اریانی ہے گناہ ہے چوری ہے ڈاکا ہے سارا کچھ تو ہے تو پھر وجہ کیا ہے ہم پہ نہ عذاب نازل ہوتا ہے نہ شکلیں بگڑ رہی ہیں بولو یار گناہوں سے بڑھ چکے ہیں یار ہم اتنے بڑے نافرمان ہیں سیاہ کار خطاکار اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت میں عمل ہی نہیں کرتے ہیں کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں حضور کی امت میں نہیں تو پھر بھی شکلیں بھی سلامت اس کی وجہ کیا ہے آؤ ہم سب مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا دے نا اللہ نے کہا سورہ انفعال کی آیت نمبر 33 پہ آ جاؤ ابھی بتا دیتا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا اے ابھی بے مکرم اگر تیری امت کے عمال دیکھوں اگر تیری امت کے افعال دیکھوں اگر تیری امت کے کرتود دیکھوں تو جی تو چاہتا ہے اس کو نیست و نبوت کر دوں اپنے عذاب کی نظر کر دوں ہلاک کر دوں تباہ کر دوں برماد کر دوں ان کی شکلیں بگار دوں تیری ایس امت نے تیرے راستے میں کٹے بچھائے تیری ایس امت نے تیرے راستے میں گڑے کھو دے تیری ایس امت نے شہب ابی طالب میں تین سال کے لیے تجھے محسور کر دیا تیری اس امت نے تیرے چچا کو شہید کر دیا تیری اس امت نے تیرے علی کو شہید کر دیا تیری اس امت نے تیرے حسن کو شہید کر دیا حسین کو شہید کر دیا زین العابدین کو الباکر کو جعفر صادق کو موسیٰ قادم کو علی رضا کو محمد تکی کو علی نکی کو حسن اسکری کو چن چن کے تیری اہلِ بیعت کے شہدادوں کو تیری امت شہید کرتی رہی اگر تیری امت کے کرتود دیکھوں تو دل تو کرتا ان کو نیست و نبوت کر دوں وَمَا قَانَ اللَّهُ لَيُوزِّبَهُمْ وَآنْتَ فِيهَمْ لیکن سونیا میری غیرت کو گوارہ نہیں میری محبت کو گوارہ نہیں کہ تُو ان کے اندر موجود ہو تو میں عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں اوئے اوئے نہیں سمجھے وَآنْتَ فِيهَمْ سونیا یہ جو میری عذاب سے بچے ہوئے ہیں ایک ہی رزن ہے وَآنْتَ فِيهَمْ آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ ان کے بولو یار ان کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں یار لو کہیں گے کہ قادری صاحب یہ اللہ تب کہہ رہے نا جب حضور موجود تھے اسی وقت قرآن اتنا ہے نا جب زہرن طور پہ حضور موجود تھے سہابہ کے اندر تو اللہ کہہ رہا ہے اس لئے ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا آپ ان کے اندر موجود ہیں تو تب کی بات ہے اب ماز اللہ نہیں مولوی صاحب کر سکتا ہے اتراز میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں قرآن کی الحمد کی علف سے لے کے الناس کی سین تک قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں حکم عمر آرڈر وہ نہ مکانی ہیں نہ زمانی ہیں چلو شاید سادہ کر کے سمجھاتا ہوں یعنی قرآن کا جو بھی آرڈر ہے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ نے کہا کوتیب آلیکم السیام تم پر روزے لکھ دیئے گئے یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یا یو لذین آمانو میں اور آپ تھے وہ سیابا تھے یار اللہ سیابا کو گہ رہنا تم پر روزے لکھ دیئے گئے ہمارا تو نام ہی نہیں نہیں سمجھ رہے اپائی سیابا کو اللہ نے کہا سیابا پہ فرض دے ہم پہ تو ہے ہی نہیں وہ تب کی بات کر جب قرآن اتر رہا تھا آج قرآن اتر رہے نہیں سمجھ رہے یار وہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو جن سے اللہ مخاطب ہے وہ تب کی بات ہے مولوی اب کی نہیں بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے واقعی مسئلات نماز قائم کرو ہمارا نام ہے یا اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے سارے مسلمان قائم کریں نہیں کہا اتر ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں 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 ایسی بات نہیں قرآن کا حکم نامکانی یعنی کسی خاص مکان کے ساتھ مشروط نہیں کہ سعودی عرب والوں کے لیے یا شرق غرب والوں کے لیے پوری کائنات کے لیے جی اور نازمانی زمانی میں میں نہیں پرماننٹ حضرت جی آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق نمازے بھی ہیں آج چودہ سال گزر گئے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق نماز بھی ہے روضہ بھی ہے حج بھی ہے عمرے بھی ہے صدقہ بھی ہے خیرات بھی ہے اکل کے اندے جب چودہ صدیان گزرنے کے بعد قرآن کے ہر فیصلے کے مطابق ہر عمل ہے تو یہ بھی مان چودہ سال گزر بھی گئے حضور جیسے تب مجود تھے حضور آج بھی مجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پتہ جلا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بیجا ہے اس کائنات میں اس یونیورس میں وہ حاضر اور مجود بنا کر بھیجا ہے اور آقا علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہر وقت اس کائنات میں مجود ہیں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جہاں حضور علیہ السلام اس کائنات سے چلے جائے یہ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی ہیں کسی کے بڑے کبروں سے بھی نکل گیا جائیں کوئی ماہی کا لال میری کئی بھی حضور اس کائنات کی روح ہیں حضور اس کائنات کا نفس ہیں یعنی حضور کی وجہ سے کائنات متحرک ہے حضور کی وجہ سے کائنات کا نظام جاری اور ساری ہے یہ ہمائے ہیں یہ فضائے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ کائنات جو متحرک ہے اس کائنات کو متحرک کرنے والی کائنات ایک دو جسم ہے اس جسم کی جو روح ہے وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سنیے گا نکتہ سینہ تھنڈا ہو جائے گا آپ کا شیعہ سنی دونوں گروہ کتابیں بری پڑی ہیں بلکہ اسلامیات میں جب ہم پڑھتے تھے تو دسویں اسلامیات میں بھی یہ مضمون ہوتا تھا یہ تو جانتے جب حضور مراج پہ گئے تو یہ روایتیں لکھی ہوئیں ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جس بستر سے نکلے نا وہ بستر بھی گرم رہا وہ کنڈی جو ہیلی تھی وہ کنڈی بھی ہلتی رہی ہوئے ہوئے اور پانی بھی بہتا رہا پانی جو کھلا چھوڑ کے بہتا رہا جب تک پلٹ کے آئے نہیں تھے نہیں نا سمجھے یہ جو کائنات میں سمجھاتا ہوں یہ جو کائنات ہے یہ جو عالم بشریت ہے یہ جو عالم ناسوت ہے یہ اس کا جو انڈ ہے نا اس کائنات کا وہ ہے صدرات المنتحا یعنی اس کائنات کائنات کا جو انڈ ہے وہ ہے صدرات المنتحا صدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں منتحا انڈ یعنی اس کائنات کا جو یہ جو بانڈری ہے جو بارڈر ہے وہ ہے صدرات المنتحا صدرات المنتحا سے آگے کائنات ختم نہیں سمجھ رہے ہیں آگے عالم ہاہوت ہے عالم جب آروت ہے وہ آگے چلتا ہے لا مکہ آجاتا ہے آگے یہ مکہ ختم ہے اب یہ شیعہ سنی دونوں گروں کی کتابیں بری پڑی ہے میرے دوستوں میرے بذر کو جب تک تو حضور اس کائنات میں تھے تو کائنات تھی متحرک رو جو تھی یار کائنات کی جب حضور علیہ السلام بچوں سے میرا کتاب نہیں جب حضور علیہ السلام اس کائنات سے نکلے نہ عالم بشریت سے جب حضور نکل گئے یعنی جب اس جسم سے اس کلبوت سے رو نکل گئی تو میں ایسے کھول کھول کے دکھاؤں گا بستر جہاں گرم تھا ادھر گرم ہی رہا ہوئے ہوئے اور کنڈی جس عمل پہ رکی تھی اسی طرح ہلتی رہی پانی جس عمل پہ رکا تھا اسی طرح کہتے ہیں جب بندہ مار جائے آنکھیں کھلی ہو تو کھلی رہتی ہیں باندھ بھی نہیں کرتا نہیں سمجھ رہے یار ہاتھ جدھر تھا ادھر یہ سے رہ جاتا ہے نہیں سمجھ رہے کیوں؟ اور روح جو نکل جاتی ہے حضرت جی علامہ جی کاری جی مفتی جی میرے مصطفیٰ کو مردے کہنے والے مردہ سنا جب اس کائنات سے کائنات کی روح نکلی کائنات تھم گئی سورج جہاں تھا وہی تھم گیا چاند جہاں تھا وہی رک گیا ہمائے جہاں تھی وہی رک گئی وقت ٹھہر گیا رک گیا گریہ رک گئی جب کائنات کی روح واپس پڑھ دی تو پھر کائنات متحرک ہو گئی اور آئنسٹائن آئنسٹائن بھی یہ کہتا ہے آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ رکا کیسے اور یہ جو اس نے تھیوری دی ہے نظریہ اضافیت ہے جو پڑھے لکھے دوست ہیں اس نے جو تھیوری دی تھی وہ کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے دنیا میں سب سے زیادہ رفتار روشنی کی ہے جب کبھی بادل گرج تھے تو پہلے بجلی چمکتی نظر آتی ہے بولو یار پھر آواز نظر آتی ہے یعنی بجلی پہلے نظر آتی ہے دنیا میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ یہ روشنی کی رفتار ہے کتنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کلومیٹر نہیں میل فی سیکنڈ یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کی مصافتہ کرتی ہے اور حضور علیہ السلام براک برک کی جمع ہے اور برک کہتے روشنی کو نہیں سمجھے یار حضور نے ملٹیپل جو انرجی ہے اس پہ سفر کیا ملٹیپل زیادہ روشنیوں اس لئے آئنسٹین کہتا ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی مادی وجود روشنی کی رفتار حاصل کر لے اگر کر لے گا تو ختم ہو جائے گا کہتے پھر میں نے جب قرآن پڑھا پھر میں نے تفسیر پڑھی پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے نبی محمد کل بھی سچے تھے آج بھی سچے میں نکتہ پھر میں نے پھر میں نے دینgg pollutants recite چاہتہ پھر میں نے چاہتہ ہے ỗi پھر میں宣 площd steamed پھر میں نے مجھے موسیقی